با سورہ یاسین پڑھو مغرب کے با سورہ واقعہ پڑھو رات کو سورہ ملک پڑھو تبارک اللذی بیدیہ الملک وَهُوَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير بیس پر نوے پارے کا پہلا سورہ یہ سورہ کی فضیلت جب سے میں پڑھا کم سے کم رات کو کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہوں ایک دو صفحے تو ضرور پڑھ لیتا ہوں ورنہ پورا سورہ ضرور پڑھتا ہوں الحمدللہ سنو میری مائیں اور بہنیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں سنو حدیث پاک میں آتا ہے جو روزانہ رات کو شورہ ملک پڑھتا ہے جب اس کو موت کا وقت آتا ہے مرتا ہے اس کی میت خبر کو جانے سے پہلے ایک فرشتہ اس کے قبر میں رہتا ہے جا کر دفن کرتے ہیں پورے چلے جاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لئے ایک خوبصورت انسان شکل کا اتنا خوبصورت جسم کے ہر ہر گوشے سے نور نکلتا ہے وہ دو فرشتوں کو کہتے ہیں جو سوال کرنے والے بھائی یہ میرا دوست ہے اس سے محبت سے سوال کرنا وہ دو فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں کون وہ جو انسانی شکل کا خوبصورت انسان ہے وہ کہے گا میں سورت الملک ہوں ارے بھائی یہ تمہارا دوست اللہ کا نفرمان عذاب لے کر آئے ہیں تو وہ سورت الملک کہتا ہے عذاب ہونے نہیں دوں گا جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو یا تو میرے دوست کے قبر سے عذاب دور کر دے یا نہیں تو مجھے خوران سے نکال دے اس لیے کہ میں جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی کہا مجھے پڑھنے والے کے قبر سے عذاب دور کیا جاتا ہے یہ میرا دوست گنے گار تو تھا لیکن روزانہ رات کو مجھے پڑھ کر سوتا تھا میں آ گیا ہوں عذاب ہونے نہیں دوں گا جاؤ اللہ تعالیٰ سے کہو یا تو میرے دوست کے قبر سے عذاب نکال دے یا نہیں مجھے خوران سے نکال دے وہ فریشتی اللہ کے پاس جا کر کہیں گے اللہ کوئی صورت الملک کھڑا ہے عذاب دینے نہیں دیتا الٹھا ایسا آرگومنٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے یا تو عذاب نکالو یا نہیں تو مجھے خوران سے نکالو کیا کرنا اللہ پکڑ لگانا گیا اسے اللہ ولنگے نہیں نہیں وہ میرا صورت الملک ہے اس کا کہنا صحیح ہے جاؤ اس نے سچ کہا یہ میرا بندہ اسے ضرور پڑ کر سوتا تھا میں صورت الملک کو قرآن سے تو نہیں نکالوں گا لیکن اس کے ساتھی کے خبر سے عذاب نکال دوں گا تو قرآن پڑو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا بدلہ قرآن کا عجر عطا فرمائے نماز کی پابندی کرو قرآن کی تلاوت کرو غیبتوں سے چغل خوری سے بچو شرم اور حیاء کے دائرے میں رہو اور آج جو باتیں آپ کے سامنے من جانب اللہ آئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت اتافر